السلام علیکم کیسے ہیں بھائی خیریت سے ہیں آپ الحمدللہ یہ آپ کونسی مچھلی صاف کر رہے ہیں یہ ککڑ ہے بھائی ککڑ مچھلی ہے اچھا یہ جو ابھی ہم بازار کا وزٹ کر رہے ہیں یہ ساری ایک ہی قسم کی ہوتی ہیں ان میں بھی کئی بہت ساری اقصاب ہیں یہ کونسی برائیٹی ہے یہ کونسی برائیٹی والی ہے یہ ککڑ ہے یہ ساری سمندر کی مچھلی ہے اور یہ کونسی ہے یہ ڈاٹی ہے اور یہ والی یہ کھگا ہے یہ کھگا ہے صحیح 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 اور یہ والی یہ دو تر ہے اور یہ والی یہ کالا پاپ لیٹ ہے کالا پاپ لیٹ ہے صحیح صحیح یہ کونسی ہے ملہ 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 مچھلی ہے ملہ ڈانگری بھی کھایا اسل نام ملہ اسل نام ملہ ہے یعنی کہ مچھلی کا نام بھی ملہ ہے ملہ ہے یہ مولانا لوگ کھاتی رہے ہیں اچھا مولانا لوگ کھاتی رہے ہیں تو ماشاء اللہ بھی سردی آنے والی ہیں سیدھر اس کا بڑھنے والے تو آپ کا کیا خیال ہے ریٹ اوپر جائیں گے یا بھی اور کم آئیں گے ریٹ کم سے کم کلو میں دو سو ڈائی سور کا فرق آئے گا فرق آئے گا جو اس آپ سے ریٹ چلنی نا دو سو ڈائی سور کا فرق آئے گا یعنی کہ اگر ایک مچھلی ساڑھ تین سو روپے کلو ہے تو پھر وہ ساڑھے پانسو یا چھ سور پہ ہو جائے گی وہ کم سے کم پانسو ساڑھے چھاڑھے تک ہے ساڑھے تین سو روپے اس وقت ہے تو پانسو ساڑھے چھاڑھے یہ ہی مچھلی وہ سردی کی وجہ سے سردی کی وجہ سے تو سردیوں میں پیسو کا فرق کیوں پڑھتا ہے پیسو کا فرق اس نے پڑھتا ہے چیز کی ڈیمانٹ زیادہ ہوگی اور وہ چیز کم ہوگی تو اس کا ریٹ تو پھولے گی آنے والے زیادہ ہوتے ہیں چاروں طرف سے لوگ اٹس کوٹ بھی ہوتا ہے کہاں بھی لوگ اتنا تھا وہ سارے لوگ گرمی کی وجہ سے کراچی میں زیادہ دنے کھاتے ہیں سردیوں میں لوگ زیادہ دنے اس کی طرف رجان کرتے ہیں اس لئے زیادہ چلدی سردیوں میں سکتے ہیں شورٹ ہو جاتا ہے شورٹ ہوتا ہے تو پھر مہنگا ہو جاتا ہے مانگا ہو جاتا ہے تو یہ آپ کتنے سالوں سے یہاں پر میرے چھے سال ہو گیا مجھے والی ساپ کو تیس سال ہو گیا ماشاءاللہ والی ساپ تیس سال ہو گیا اور آپ کو یہاں چھے سال ہو گیا یہ خون سیب اس لئے یہ وائیڈ پاپ لیٹ کا ل Breed یہ وائیڈ پاپ لیٹ ہے یہ کیا کلو ہے یہ اس پر 600 روپے کلو چل دی ہے کلو میں آٹھ پیس ہیں یہ 600 روپے کلو چل دیا کلو میں آٹھ پیس ہیں سہی سہی تو لوگ جب آپ سے لینے آتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ ہمیں تازی مچھلی چاہیے تو آپ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ تازی ہے یا باسی ہے تو لوگ جب آپ سے لینے آتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ ہمیں تازی مچھلی چاہیے تو آپ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ تازی ہے یا باسی ہے جیسے یہ پرانی مچھلی ہوتی ہے نا تو اس کو دبانے پر جو ہے نا دبا رہی جاتا ہے اندر اگر پرانی مچھلی ہوگی اس کی نشانی ہے کہ دبا کا دبا ہی رہی جاتا ہے یہ ککڑ ہے یہ ککڑ مچھلی ہے ابھی سب سے سستی کونسی چلی ہے سب سے سستی مچھلی ہے وہ یہ خگہ مچھلی ہے یہ کیا حساب چلی ہے اس وقت تو اس کا فائنل ریڈ ہے دائیسو روپے یہ یہ سمجھ بھی چلی آتا ہے کبھی دو سمجھ بھی آتا ہے سائی سائی ریڈ پر اچھے ہوتے ہیں ریڈے فکس نہیں ہوتا سائی سارے لوگ بولتے ہیں کہ اپنے تو ریڈ کم چلا تھا یہ آپ جادہ بتا رہے ہیں ریڈ اوپر نیچے ہوتا ریڈ ہے جس آج کا ہی ریڈ ہے کل گھو سکتا ہے مہنگا ہوتا ہے مہنگا ہوتا ہے تو مہنگا ہوتا ہے مہنگا ہوتا ہے مہنگا ہوتا ہے سائی بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو برکت دے اللہ آپ کے اس کام میں مزید ترقی دے دروائے